بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرک دمیت کرتا ہوں کہ تمام میرے بھئی خیر و عفیت سے ہوں گے میں ملک عمران بات کر رہاں ڈیرہ غزی خان سے میرے بھئی آج جو ہےنا آپ کو سال دوزار تئیس کی قربانی والے بکرے آپ کو دکھا رہے ہیں ٹوٹل کل تعداد جو ہےنا یہ تیس بکروں کا سیٹ ہے ماشاءاللہ ان کے اندر جو ہےنا راجن پوری بھی ہیں ابلک شیرہ پرنٹ اور ہر نسل ان کے اندر موجود ہیں آپ کو سال شیئر کریں گے سب سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی نئی نئی ویڈیو آپ تک ملتی رہے باقی جانور دیکھیں ماشاءاللہ سال دوزار تئیس کی قربانی کے لیے فل تیار بکریں ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک بلکل پیاری چیزیں نیاب ہیرے ماشاءاللہ سے جیسے کہ آپ چیک کریں ان کے اندر تین چار بیتل میں اور باقی جانور ابلک شیرہ پرنٹ راجن پوری بکریں موجود ہیں یہ بکریں آپ چیک کریں سارے بزن والے بکریں اور قربانی سال دوزار تئیس کی کے لیے اگر آپ نے بھی گوڈ فارمک شروع کرنی ہو تو اور جتنے بھی تعداد میں آپ کو بکریں بکریاں چاہیے تو اوپر دیوے نمبر پر ویٹس اپ کال کر سکتے ہیں ڈریکٹ ہم سے ڈیل کر سکتے ہیں اور بکیدہ جانور کارگو میں ریال پاکستان میں ہوتی ہے آپ جہاں بھی منگوانا چاہے تو گھر بیٹھے آپ منگوا سکتے ہیں اگر ایک مثال کے طور پر آپ ابھی سے خلیداری کرنا چاہتے ہو تو آپ ابھی سے خلیداری شروع کرنا چاہتے ہو تو آپ کو آٹھ سے دس ہزار بکرہ سستہ ملے گا اگر بیس پچیس دنوں کے بعد آپ خلیداری کرنا چاہتے ہو تو پھر بکرہ مہنگا ہو جاتا ہے کیونکہ قربانی کے لیے ہر بندہ لیتا ہے باقی جانور دیکھیں سارے کے سارے جانور اور زبردست ہیں ان کا لائی ویٹ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور ان کے اندر خسی بکرے بھی موجود ہیں اگر آپ کہو گے تو اور بکرے بھی آپ کو میں خسی کرا دوں گا جتنے بھی آپ کو چاہیے بکرے آپ چیک کریں کافی سیاد مند بکرے ہیں میں دور سے آپ کو دکھا رہا ہوں نہ ہے کوئی زومیں گے سارے بکرے سیاد مند بکرے ہیں ان کے اندر ہر کلر موجود ہیں ابلک سے لے کر بیتل بکرے تک بکرہ ان کے اندر موجود ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کافی سیاد مند بکرے ہیں آپ کو ایک ایک بکرے سارے دکھاتے ہیں یہ نمبر ون پہ آرہا ہے فول سائز میں ماشاءاللہ اور نمبر دو پہ یہ بکرہ آرہا ہے ماشاءاللہ سیاد مند بکرے ہیں کافی اچھے بکرے ہیں اور نمبر تین پہ یہ آرہا ہے ایک ایک بکرہ جتنے بھی بکرے موجود ہیں آپ کو چیک کراتے ہیں نمبر چار پہ یہ آ گیا اور نمبر پانچ پہ یہ آ رہا ہے ایک ایک بکرہ سار ہے میں آپ کو چیک کرا دیتا ہوں نمبر پانچ اور چھتے نمبر بر یہ آ رہا ہے ان کے بعد جو نا آپ کو ریڈ وغیرہ بھی شیئر کریں گے اور ان کی ایج کی آئیں وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ لازمی شیئر کرنی ہے اور نمبر سات پہ یہ آ رہا ہے نمبر سات اور یہ آٹھویں نمبر بر یہ آ رہا ہے ماشاءاللہ کافی سیازمان بکرے ہیں وزن والے نمبر اٹھ ماشاءاللہ سے ناغرے میں نمبر نو اور نمبر دس اور یہاںرہ نمبر پر یہاں رہا ہے ماشاءاللہ سے شیرہ پرنگ پر نمبر یارہ اور یہ مکھی چین میں آ رہا ہے نمبر بارہ پر اور نمبر بارہ ترین 방송 میں آ رہا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ РЕ ایک ایک ایکار کے میں جاتا ہے جتنے بھی آپ کہنے بکر چاہئے تو آپ وہ نمبر بتا دینا وہی آپ کو بکرے ملیں گے اور نمبر مکھی چینی میں آ رہا ہے نمبر تیرہ پہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے نمبر تیرہ یہ خسی بھی ہے اور نمبر چودہ پہ یہ بیتل بکرہ آ رہا ہے اور نمبر اس لئے آپ کو بتاتے ہیں جو بکرہ بھی آپ پسند ہونا وہ نمبر آپ بتا دینا وہی علیدہ کر کے آپ کو دکھا دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اور پاندرہ نمبر پہ یہ آ رہا ہے شیر پرنٹ میں نمبر پندرہ نمبر سولہ پہ یہ آ رہا ہے ماشاءاللہ سارے بکرے جو ایکٹیب ہیں اور نمبر سترہ پہ یہ آ رہا ہے یہ بھی مکھی چینے میں ماشاءاللہ کافی بڑا بکر ہے نمبر سترہ اور اٹھارہ نمبر پہ یہ آ رہا ہے وائٹ غلابی راجنپوری اٹھارہ نمبر انیس نمبر پہ یہ آ رہا ہے شیرہ پرینٹ پہ ماشاءاللہ یہ دو دان بھی ہونے والا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں نمبر انیس پہ یہ آ رہا ہے اور نمبر بیس پہ یہ آ رہا ہے یہ دیکھیں راجنپوری غلابی بکرے بڑے بکرے ہیں میرے بھائی اور اکیس پہ یہ آ رہا ہے اور یہ بائیس پہ یہ آ رہا ہے ماشاءاللہ سے مکھی چینے میں کافی اچھے بکرے ہیں نمبر بائیس اور نمبر تائیس پہ یہ آ رہا ہے اور نمبر چوبیس پہ یہ کھڑا ہوا ہے نمبر چوبیس اور نمبر پچیس پہ یہ کھڑا ہوا ہے اور ان کے بعد جو نا آپ کو ریڈ بھی دیتے ہیں چار پانچ اور بکریں وہ بھی آپ چیک کریں اور نمبر چھبیس پہ یہ آرہا ہے یہ ابلک پرینڈ میں نمبر چھبیس اور نمبر ستائیس پہ یہ آرہا ہے نمبر ستائیس اور اٹھائیس پہ یہ آرہا ہے انتیس پہ یہ آرہا ہے یہ ابلک میں نمبر انتیس اور یہ آرہا ہے شیرے پرینڈ میں نمبر تیس باقی جو نا یہ چلا پھر آگے بھی دکھاتے ہیں اور سب سے پہلے ان کی ایج کی بات کی جائے تو ان کی ایج میرے بھائی کم سے کم جو ہے نا جو کم سے کم ہے کم سے کم دس مینے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے نا ایک سال تک ہونے والا ہے اگر آپ کہو گے تو خسی بھی کرا دے گئے اور جتنے بھی تعداد میں آپ کو جانا چاہیے آٹھ دس دو جتنے بھی آپ کو پیس چاہیے تو اوپر دیوے نمبر پر وارسہ افکال کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو مناسب سے مناسب بھی ان کا ریٹ دیتے ہیں اور جتنے بھی آپ کو بکرے چاہیے ایک دو جتنے بھی آپ کو پیس چاہیے تو اوپر دیوے نمبر پر وارسہ افکال کر سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر آپ نے دل کھول کے کرنا ہے ابھی دیتے ہیں ان کا ریٹ آپ کو پوری لار چاہیے تو لار کا ریٹ دیتے ہیں اگر ایک دو دنوں میں اگر آپ کو چاہیے یہ آپ کو ملیں گے ستائیس ہزار کے حساب سے کم از کم قربانی کو ساڑھے تین مہینے بھاقی ہیں ساڑھے تین مہینے اگر آپ دو مہینے بھی ان کی خدمت کرتے ہیں تو کم از کم ایک بکرہ آپ کا ستر سے اسی ہزار تک سکون سے سیل ہو سکتا ہے بکرے آپ چیک کریں کافی زبردست ہیں ستائیس ہزار کے حساب سے بلکل مکور رہتے ہیں اگر یہ لارڈ آپ کو چاہیے تو ستائیس ہزار کے حساب سے یہ بکرے آپ کو ملیں گے بلکل مناسب رہتے ہیں آپ کو ایک ایک کر کے بھی دکھا دیئے ہیں سارے بکرے اور امید کرتا ہوں کہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہوگی تو لائک شیئر آپ نے دل کھول کے کرنا ہے اور ملتے ہیں نوو ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ